موسیقی لطیف آباد سے کراچی روانہ ہوئی تھی ایم نائن پر مسافر وین کے حادثے میں جامحق تمام مسافروں کی لاشویں اباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئیں کسی میت کی شناخت نہ ہو سکی ہے در آباد کے راشد خان کا بھائی پورے خاندان سمیت بدقسمت وین میں سوار تھا وطیجے کے سوا کسی کا معلوم نہ ہو سکتا حادثے کے بعد اے آئی جی موٹر وے پولیس آبتاب پتھان نے گاڑیوں کی فٹنس کا پول کھول دیا انکشاف کیا کہ کاروں کی فٹنس کا کوئی نظام موجود ہی نہیں کمرشل گاڑیوں کی فٹنس کا طریقہ کار بھی جالی ہے موٹر ویکل انسپیکٹر رشوت اور فیس لے کر سرٹیفیکٹ جاری کر دیتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا بھی کوئی محصر نظام نہیں موٹر وے پر چلنے والی انفٹ گاڑیوں کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں کاروں کے لیے کوئی فٹنس ہوتی نہیں اس ملک کے اندر کیونکہ کوئی کانونی نہیں موجود نہیں ہے پھر جو فٹنس ہو رہی ہے وہ بھی جالی ٹائپ کی فٹنس ہے ایک موٹر ویکل انسپیکٹر ہوتا ہے اپنا رشوت اور سرکاری فیس لے کر دیتا ہے کوئی ورکشاپ نہیں ہے جس میں پوری دنیا میں ورکشاپ ہوتی ہیں کراچی تیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے خوش نصیب مسافر کا دل رانہ اقدام صدر پنجاب بینک زفر مسعود نے حادثے کے بعد پیائیے پر پہلا سفر کیا مرواز کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچے اسی دشست کا انتخاب کیا جس پر حادثے کے شکار تیارے میں سفر کیا تھا بھارت خطے کا آمن تباہ کرنے پر تل گیا ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کے خلاف فرضی لائن اوف کنٹرول پر بلاشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے نائک دل پراز شہید ہوئے خاتون ایم این اے کو حراسہ کرنے کا معاملہ یا ڈکیتی فیصل آباد میں لیگی رہنمات علال چودری پر مبینہ حملہ ویڈیو بھی سامنے آگئی وضاحتی بیان میں بولے واقعہ کا کسی خاتون رکن قومی اسمبلی سے تعلق نہیں حملہ آوروں نے ان کا فان چھینہ ویڈیو بھی بنائی حقائق جاننے کے لیے نون لیگ نے تین رکنی کمیٹی بنا دی تین روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت واقعہ 23 ستمبر کی رات عبداللہ گارڈن میں پیش آیا فیصل آباد پولس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی تلال چودری نے تین بچ کر دس منٹ پر ڈکیتی کی تلا دی خاتون ایم این اے نے تین بچ کر پندرہ منٹ پر کال کی بتایا کہ کنال روڈ پر مسلح چور گھوم رہے ہیں تفتیش سے پتہ چلا کہ کوئی واردات نہیں ہوئی رپورٹ کے مطابق تلال چودری اور خاتون میں معمولی تلق قلامی ہوئی سیاسی ارکان نے صلح کروائی اور فرقین نے قانونی کا روائی سے انکار کر دیا کل میں انتشاف کر رہا ہوں میں دو بجے پریس کارسنس کر کے ساری ایک ایک کیس اس کی نکال کے باہر رکھوں گا اور اب یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ تنظیم سازی کے حوالے سے اب عورتوں کو حراسہ کرنا اگر تنظیم سازی ہے تو پھر میں خلی یہ نون لیگ کی تنظیم سازی ہوگی کسی اور پلٹیکل پارٹی کے اندر تو ایسی تنظیم سازی نہیں ہوتی ثبوتوں کے ساتھ سارا کچھا چٹھا کھولوں گا فیاض شہان کا اعلان تلال چودری نے اپنی ہی جماعت کی ایم پی ایمن نے کو حراسہ کیا کیا مریم نواز ایسے شخص کو پارٹی سے نکالیں گی معاونی خصوصی شہباز گل کہتے ہیں خاتون پر دباؤ ڈال کر تلال کے حق میں بیان دلوائے جا رہا ہے مریم صفدر کو خدا کا خوف کرنا چاہیے تلال کو فوری پارٹی رکمیت سے فارغ کیا جائے فضل رحمان نیب کے ریڈار پر مولانا بنگلی سینکڑو کنال ذرعی ارازی اور دکانوں کے مالک نکلے نیب نے اساسوں کی معلومات حاصل کر لی چک شہزاد اسلام آباد میں تین ارب روپے مالیت کی زمین حال ہی میں پروک کی پشاور کراچی اور کوئٹا میں مارکٹیں بھی ہیں اے پی سی کی دھواندار تقریر کے بعد لندن سے نواز شریف کا سیاسی ٹوئیٹ لکھا مجھے سزا دیتے دیتے ملک کو ڈبو دیا ملک کو مزید تماشا نہیں بننے دیں گے آپ کے تین بار منتخب وزیر آزم کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا سزائیں دلوائی گئیں اور اشتہاری قرار دیا گیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا اسمبلیوں سے استیفوں کے لیے کمیٹی کے قیام اور ایکشن پلان پر مشاورت نواز شریف نے تقریر میں آئین سے متصادم کوئی بات نہیں کی سب مجھ پر مفاہمتی سیاست کا الزام لگاتے ہیں بتائیں کہ مفاہمت سے اب تک کیا ذاتی مفاد حاصل کیا شہباز شریف کا بڑا بیان کہا کہ حکومت کو جتنا وقت دینا تھا دے چکے مزید نہیں دیں گے وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو بے نقاب کیا جائیں عمران خان مجھے ہر صورت گرفتار کروانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اپ کی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت ڈیل نہیں تھی ڈیل کی چاہت تھی جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں نواز شریف کی تقریر کو نون لیگ میں بھی پسند نہیں کیا گیا پارٹی میں قیادت تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں فواد چودری نے بڑی خبر دے دی کہا جھگڑا یہی ہے کہ فوج اور عدلیہ کرپشن کا پیسہ بچانے نہیں دے رہے کارکنوں کو اپنے قائد پر مقدمہ درج کرانے کا مشورہ دے دیا نواز شریف صاحب دس سوالوں کے جواب دو شیخ رشید نے ماضی کے قصے جھیر دیئے میاں صاحب سے پوچھا اسامہ بن لادن سے کتنی بار ملے کتنا چندہ لیا ملک سے وہاں جا کر موڈی کو کتنے فون کیے وزیر ریلوے نے کہا کہ چھوٹے قط کے بزدے لوگ قومی معاملات کی میٹنگ میں بھی ذاتی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں شیخ رشید کو جواب دے نہیں نہ ہی انہیں سیریس لیتے ہیں عظمہ بخاری کا وفاقی وزیر کے سوالات پر رد عمل کہا برائے نام ترجمانی حاصل کرنے کے بجائے شیخ رشید اپنے حلقے کے مسائل پر توجہ دیں ایسن اقبال نے بھی کہہ دیا کہ وزیر ریلوے کو سنجیدہ نہیں لیتے بولے حکومتی وزراء نے حساس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا میں نے تو انہیں کبھی سنجیدہ نہیں لیا اور آپ کیوں سنجیدہ لیتے ہیں اپوزیشن پارٹیز میں کسی نے اس خبر کو لیک نہیں کیا حکومت کے وزراء نے اس میٹنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپوزیشن سے زیادہ ہمارے قومی داروں کو نقصان پہنچا ہے گرازشری کی اہم سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار مگر سن سرکار نے بنا ڈالا ایک اور شاہکار پکنک کے لیے منوڑا بیچ روڈ پر پینتالیس کروڈ سے زائد لگا دیئے سڑک کا افتتہ بھی کر دیا شیر شاہ ماری پور روڈ کے کڑیے تا ناغن چورنگی لس بیلا خارہ در لیاری کی حالت کب بدلے گی پیپلز پارٹی رہنما تیمور تالپور کہتے ہیں کہ شہری تین سال صبر کریں شہر کا نقصہ بدل دیں گے